بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about meiosis that is about meiosis بیٹے اس meiosis میں جو ہمارے پاس meiosis کا ورڈ ہے it is derived from گریک ورڈ گریک ورڈ سے یہ ڈیرائی ہوا جس کا نام ہے میون جس کا نام کیا ہے میون ٹھیک ہے اب میون کسے کہتے ہیں to make smaller to make clear چھوٹا بنانا کم کر دینا کس کو کم کر دینا اصل میں ہم پہلے میوسیس کی ریفینیشن دیکھ لیتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم میوسیس لکھتے ہیں تو اس کے سپیلنگ میں آئی آتا ہے بچے میوسیس لکھ دیتے ہیں میوسیس آئی لکھنا بھول جاتے ہیں اس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں می آئیوسیس ٹھیک ہے یاد کرنے کے لیے آپ نے میوسیس بھی بول لینا ہے تو بیٹے میوسیس میں it is a type of cell division یہ کس کی ٹائپ ہے cell division کی ٹائپ ہے اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے ہم کہتے ہیں ون پیرنٹ سیل ون ون پیرنٹ سیل جو کہ ڈیپلائیڈ سیل ہوتا ہے بیٹا کیا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیپلائیڈ سیل کیا ہوتا ہے ون پیرنٹ سیل ایک پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے انٹو فور ہیپلائیڈ سیل 4 ڈیوائیڈ سیل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور وہ جو ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتے ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیپلائیڈ سیل اور ہیپلائیڈ سیل میں ڈیفرنس کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں پہلے تو دیفنیشن دیکھو میوسیس it is a type of cell division in which ون پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ انٹو فور ڈاٹر ہیپلائیڈ سیل یا فور ہیپلائیڈ ڈاٹر سیل چار سیل بنتے ہیں مایٹوسیس میں ایک سیل ڈیوائیڈ ہوتا تھا تو کتنے بنتے تھے دو میوسیس میں کتنے بنیں گے چار بنیں گے ٹھیک ہے مایٹوسیس میں جب ایک پیرنٹ سیل ڈیوائیڈ ہو کے ڈاٹر سیل بناتا تھا تو کیا اس میں کروموسوم نمبر ہاف ہوتے تھے نہیں جتنے پیرنٹ سیل میں ہوتے تھے اتنے ہی دورٹر سیل میں آتے تھے اگر پیرنٹ سیل میں ٹین ہیں تو دورٹر سیل میں بھی ٹین ٹین آئیں گے لیکن یہاں پہ جو ڈاٹر سیل ہوں گے ان میں کروموسوم نمبر کیا ہو جائیں گے بیٹا ہاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھ لو تو ہم کہتے ہیں ایک ڈپلائیڈ ہوتا ہے اور ایک ہیپلائیڈ ڈپلائیڈ کو ہم ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو این سے اور ہیپلائیڈ کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان سے اب یہ کیا ہو جاتے آپ نے پڑھی اسن سائیڈ باکس تھا ایک کہ آپ کے پاس two ڈپ کے سیلز ہوتے ہیں оїچ فیوری میں ایک سومیٹس دو ہوتے ہیں اور ایک آپ کی فیوری میں جھرم لائن سیلز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جھرم لائن سیلز آپ نے بیٹے ورہا پڑھا تھا سومیٹس ایلز میں جو دویی ہن ہو تی ہے وہو میٹ آسپس ہے اور جھرم لائن سیلز میں hoe کیا ہوتی ہے می آسپس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی باڈی تو ہماری پوری باڈی کے سیلز ان میں کیا ہو رہی ہے مائٹوسس اور وہ سارے کے سارے ہماری باڈی کے ڈیپلائیڈ سیلز ہیں ٹھیک ہے اور جرم لائن سیلز یہ بھی ہماری باڈی کے سیلز ہیں یہ اصل میں ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز کے سیلز ہیں کس کے سیلز ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز کے سیلز ہیں جن کو ہم جرم لائن سیلز کہتے ہیں جب ان ریپروڈکٹیو آرگنز میں کیا بنوانے ہو ہم نے گیمٹس بنوانے ہو تو تب ان میں جو سیلڈوین کروائی جاتی ہے جرم لائن سیلز میں وہ کون سی کروائی جاتی ہے وہ میوسیس کروائی جاتی ہے ایکچولی جو جرم لائن سیلز ہیں یہ خود کیسے ہوتے ہیں یہ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں جب یہ گیمٹس بنواتے ہیں تو پھر پیٹے گیمٹس کیسے ہوتے ہیں ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ڈیپلائید اور ہیپلائید پیٹے ڈیپلائید کہتے ہیں ایسے سیلز ویچھ ڈبل نمبر آف کرومو سوم ڈبل نمبر آف اب یہاں پہ ڈبل سے مراد کیا ہے ہاں یہاں پہ ڈبل سے مراد یہ ہے کہ کرومو سومز آر پریزنٹ ان دی فارم آف پیرز کرومو سومز آر پریزنٹ ان دی فارم آف پیرز اور اور ان پیرز کو ہم ایک سپیشل نام دیتے ہیں ہومولوگس کروموسومز ہومولوگس کروموسومز اچھا یہ ہومولوگس کروموسومز یہ پیرز کب بنتے ہیں وہ کہتا ہے دیکھو ذرا جب ہماری باڈی بننا سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ ایک سنگل سیل سے سٹارٹ ہوتی ہے بیٹے اس سنگل سیل کا نام کیا ہوتا ہے زائی گوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ زائی گوٹ ڈیپلائیڈ سیل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ڈیپلائیڈ سیل اگر ہم اپنی باڈی کی بات کریں انسانوں کی بات کرے تو ان میں ٹوٹل فورٹیسکس کروموسومز ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل ہیں یہ کیا ہے ٹوٹل ہیں لیکن ان میں پیرز کتنے ہوتے ہیں میرے پینٹی تھری پیرز ہوتے ہیں جوڑے بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بیٹے آپ نے پڑا ہوا ہے کہ زائی گوٹ ہے زی گوٹ دو سیلز کے ملنے سے بنتا ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ سپرم سیلز ہوتے ہیں اور ساتھ میں کیا ہوتے ہیں ایگ سیلز ہوتے ہیں آپ کے پاس جو سپرم ہیں وہ بھی ہیپلائیڈ ہوتے ہیں اور جو ایگ ہے وہ بھی ہیپلائیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیپلائیڈ مین ان میں ہاف کروموسومز ہوتے ہیں نورملی ہماری باڈی میں چھالیس کروموسوم ہے نورملی کتنے ہیں چھالیس لیکن اگر میلز کے اندر سپرم بنیں گے تو جو سپرم ہوں گے ان میں چھالیس جائیں گے یا ہاف کروموسوم جائیں گے ہاف جائیں گے بیٹے تو اس لئے ہم ان میں این لکھتے ہیں اس کا مطلب اس میں کتنے کروموسوم ہوں گے 23 صرف 23 23 پیرز نہیں ہے اب کروموسوم پیرز کی فارم میں اسی طرح جب ایک کی بات کر رہے ہوں گے تو اس میں بیٹے کتنے ہوں گے 23 ٹھیک ہے جب ہم ان دونوں سیلز کے نیوکلیائی کو ان کے جو نیوکلیس ہیں ان کو ملا دیں گے تو بیٹے 23 23 کتنے ہو جائیں گے 46 46 کروموسوم ہو جائیں گے ٹوٹل اس کا مطلب اب کروموسوم کس شکل میں آ جائیں گے پیرز کی فارم میں آ جائیں گے کہ مثال کے طور پر ٹوٹل 23 کروموسوم آیا نا 23 میل سے 23 فی میل سے تو ایک سیل جب ہم بنائیں تو اس میں میں کہتا ہوں لیٹ کے یہ کروموسوم میل سے آیا اور بلکل اس کے ساتھ والا یہ فی میل سے آیا ٹھیک ہے تو اس طرح ٹوٹل کتنے کروموسوم کے پیرز بنیں گے بیٹے 23 پیرز بن جائیں گے ابھی تو میں نے یہاں پہ فور بنائے نا سپیس نہیں ہے تو اس طرح ہمارے سیل میں 23 کروموسوم کے پیرز بنیں گے 23 کروموسوم کے بات سمجھ آئی ایسے سیلز جن میں کروموسوم اس طرح پیرز کی فارم میں ہوں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ڈپلائیڈ سیلز ہیں یہ کیا ہیں ڈپلائیڈ ڈپلائیڈ کو ٹو این سے کیوں کرتے ہیں این نمبر آف کروموسوم ہے اور ٹو سے جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ 23 تھے اور یہ گامٹس کی بات تھی تو 23 ملٹیپلائیڈ بائی 2 is equal to 46 تو یہ ڈپلائیڈ 2N سیل میں 46 ہوں گے ٹھیک ہے صرف انسانوں کے سیلز کی بات کی اس کے علاوہ دوسری جانداروں کی بات کریں تو ہر جاندار میں نمبر آف کروموسوم ڈیفرنٹ ہیں کسی میں دو چار ہیں تو کسی میں دس پندرہ ہیں تو کسی میں جناب پچاسیوں ہیں کسی میں سو سے بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بات سمجھ آئی لیکن جب ہم میوسیس کروا لیں گے جب ہم کیا کروا لیں گے اس ڈپلائیڈ سیل میں میوسیس کروائیں گے تو کروموسوم نمبر کتنے رہ جائیں گے ہاف کروموسوم نمبر دیکھ رہے ہو نا اس میں 46 ہیں اور ان میں 23 ہیں اس میں already half ہیں اس میں مطلب جب ہم نے سپرم بنوایا ہوگا یا ایک بنوایا ہوگا تب کون سی سیلڈویجن کروائی ہوگی میوسیس تو ایسے سیلز جن میں کروموسوم نمبر کیا ہو جائیں reduce to half reduce to half کتنے کم ہو جائیں half ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو میوسیس کا ورڈ ہے اس کا نام ہی کیا ہے وہ نکلا ہی کہاں سے میون سے کس سے نکلا ہے میون میون کا مطلب کیا ہے to make smaller reduction کمی کرنا کتنی کمی کرنا آدھے کر دینا 50% کم کر دینا اگر 23 پیرز ہیں تو 23 جو پیرز ہیں ان پیرز کو ایک دوسرے سے کیا کرنا یہ دوبارہ بات بول رہا ہوں جو پیرز ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں homologous chromosomes وہ پیرز کیا کہلاتے ہیں ایسا نہیں ہے بیٹے کہ اگر آپ نے سیل کے chromosomes کو یہ لیٹ کے یہ four chromosomes ہیں آپ نے ان کو divide کرنا ہے آپ کو اچھا یار دو سیل بناتے ہیں اس کے یہ اوپر والے دو جوڑے ایک سیل میں بھیج دیتے ہیں یہ نیچے والے دو جوڑے ایک سیل میں بھیج دیتے ہیں کیا یہ میوسیس ہے کیا یہ کروموسوم جب یہ نئے دو سیل بنیں گے جن میں یہ دو دو کروموسوم ہیں کیا یہ کروموسوم پیرز میں نہیں ہیں ہیں پیٹا پیرز میں ہیں یہ ان کے ابھی ہم نے جوڑے نہیں توڑے ان کے ابھی پیرز نہیں توڑے بات سمجھائی جب میوسیس کی بات ہوگی نا بیٹے تو ان کے یہ homologous chromosomes الہدہ کرنے ہیں ہم نے کیا کرنے homologous chromosomes الہدہ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو جب homologous chromosomes یہ چار ایک سیل میں جائیں کہ یہ والے اب یہ سیل ہیپلائیڈ ہو ہے یہ سیل ہیپلائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں کروموسوم پیرز کی فارم میں ہی تھے تو اسی طرح یہ جو فور ادھر آ جائیں گے تو یہ بھی ہیپلائیڈ ہو جائیں گے اس کا مطلب میوسیس میں جب ہم آدھا کریں گے تو کس کو آدھا کریں گے میں اتنا زور کیوں دے رہا ہوں کیونکہ میوسیس میں بات ہی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ باقی ساری مائٹوسیس ہے جو آپ نے پڑی ہے تو کس کو آدھا کرنے جائیں گے ہم homologous وہ کہتا ہے میٹوسیس میں homologous chromosomes کا چکر میٹوسیس میں تو یہ ہم پیرز کی بھی باتیں اس میں تو ٹوٹل چھالیس ہیں چھالیس کی پہلے کاپی بنوا لیتے ہیں اسی کاپی کو آدھا کر دیتے ہیں چھالیس ایک میں چھالیس ایک میں ٹھیک ہے چلے اب ذرا آگے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا چل گیا کہ جو ڈپلائیڈ سیلز ہوتے ہیں آمکہ مال we need to ان میں کرومسومس possible ڈی فارم آف پئر کی فار میں نہیں ہوتے آج کے پیرو ماح علیمیات کی آقا مالذہ ہوتے ہیں tolerate آپ بیٹے وہ کہتا جیسے آپ نے جب میٹوسیس سرکتے کیٰخیار سری اپنے دو چciones پڑے تھے آپ نے کہا она کہہ تو ہم سیل کو پہلے عیوہ سے پاس کرتے ہیں کاراں سے پاس کرتے ہیں عیوہ سے پاس کرتے ہیں اور پھر سیل کو معی متب answer needs میم اے مطلب سیل ڈوییزین والے فیز میں پھیجتے ہیں لیکن آج تو ہم کس میں بھیجیں گے میوسیس میں بھیجیں گے کس میں بھیجیں گے میوسیس میں تو پھر انٹر فیز کیسا فیز تھا it is the phase in which we prepare the cell for cell division اور آپ نے اس کے فردر فیزز بھی پڑھے تھے کون کون سے تھے g1 فیز s فیز and g2 فیز وہ کہتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے germ line cell کو لائے ہو reproductive cell کو لائے ہو آج آپ اسے egg بنوانے جا رہے ہو یا sperm بنوانے جا رہے ہو تو ہم پہلے اس کی growth کروائیں گے پہلے اس کی growth کروائیں گے growth کروانے کے لیے کون سے فیز سے پاس کریں گے انٹر فیز سے g1 سے پاس کریں گے you well know about the g1 growth پہلے تو آپ نے gap پڑھا تھا پھر اس میں growth ہوتی ہے metabolic activity زیادہ ہو جاتی ہے number of mitochondria بڑھ جاتے ہیں s phase میں آپ chromosomes کی duplication کرتے ہو کیا کرتے ہو duplication of chromosome کرتے ہو g2 phase میں again وہ enzymes برواتے ہو اب یہ enzyme کس میں کام آئیں گے meiosis میں کام آئیں گے وہ کہتا ہے کہ انٹر فیز of meiosis interface of is similar to the mitosis is similar to the mitosis جیسے mitosis کا interface تھا جیسے وہاں پہ آپ نے cell کو تیار کروایا تھا cell division کے لیے آج یہاں بھی cell کو ویسی cell division کے لیے تیار کریں گے ٹھیک ہے اب اگلی بازرہ غور سے سننا وہ کہتا ہے اس کے بعد جب cell interface میں سے گزرے گا g1 phase s phase سے گزرے گا تو کس میں جائے گا cell division کے لیے وہ کہتا ہے ہم meiosis کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس cell نے دو دفعہ ڈیوائیڈ ہونے ایک ہے ہمارے پاس meiosis 1 کیا ہے اور دوسری ہے ہمارے پاس meiosis 2 کیا ہے meiosis 2 اب اس cell یہاں سے آیا پہلے کس میں جائے گا meiosis 1 میں وہ کہتا ہے جب یہ cell meiosis 1 میں جائے گا تو ایک آپ کے پاس جو 1 parent cell ہے جس کو آپ بڑا کروا کے لائے ہو ایک parent cell two daughter cells میں تقسیم ہوگا one parent cell کتنے daughter cells میں two daughter cells میں تقسیم ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے یہ جو دونوں daughter cells ہیں یہ جو دونوں daughter cells ہیں ان کو ہم کون سی cell ڈویئر میں بھیج دیں گے meiosis 2 میں اب ذرا ادھر بات سننا غور سے ان دونوں کے meiosis 1 اور meiosis 2 کے درمیان دیکھو جب ایک parent cell کو ڈیوائیڈ کرواتے ہیں تو کون سے cells بنتے ہیں بڑے بڑے cell بنتے ہیں چھوٹے daughter cell بنتے ہیں یہاں سائز تھوڑا سا بڑا بن گے چلو ہم چھوٹا بنا لیتے ہیں یہ لو ٹھیک ہے یہ چھوٹے دو daughter cell بنیں یہ کیا بنیں daughter cells بنیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ daughter cell کو پہلے کیا کروائی جاتی ہے اس کی growth جب growth کرائیں گے تب وہ divide ہوگا ہم نے ان کو مزید divide کروانے ان کو divide ان کو divide کروانے کے لئے اس کا مطلب ان کو دوبارہ کس میں ڈالنا چاہیے ہاں آج ہم meiosis کے بعد جو interface آئے گا اس interface میں ڈالیں گے لیکن اس interface کو interface نہیں کہتے اس کو ہم interkineses کہتے ہیں بڑے کیا کہتے ہیں interkineses کیوں کیونکہ یہاں پہ جو interface آنا ہے بڑے اس میں آپ کا s phase نہیں ہوگا اس میں g1 phase ہوگا s phase نہیں ہوگا اس میں صرف g2 phase ہوگا کیا مطلب کہ کروموسوم کی ڈوپلیکیشن کی ضرورت یہاں پر یہاں پر صرف سیل کی گروت کی ضرورت ہے سیل کی گروت کی ضرورت ہے کیونکہ ڈوپلیکیشن آف کروموسوم ہم آلرڈی کروا چکے ہیں کہاں اس فیز میں جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے وہاں ڈوپلیکیشن ہوئی تھی اور یہاں پر کیوں کروانے کی ضرورت نہیں پڑی ٹھیک ہے ابھی بچوں کے دماغ میں ہوگا کہ یہاں پہ تو ہم نے کروموسوم کو ڈوپلیکیٹ کرایا یہاں کیوں نہیں کرا رہے اس کی بھی ریزن ہم پڑھ لیں گے اس کے بعد بیٹے میوسیس میں ڈالیں گے اور پھر میوسیس ٹو وہ کہتا ہے یہ بالکل میٹوسیس کی طرح ہی ہے اتنی بات کہہ کے کہے گا میٹوسیس پڑھ لینا اس کا مطلب آپ نے میوسیس ٹو پڑھ لیئے ایک ایک لائن میں سارا بتا جائے گا چار لائنوں میں آپ کے چاروں فیزز پرو فیز میٹا فیز اینہ فیز ٹیلو فیز بتا کے چلا جائے گا ٹھیک ہے اب کہتے ہیں آجاؤ واپس میوسیس ون کے اوپر کہتے ہیں دوبارہ آپ کو انٹر فیز پڑھانے کی ضرورت تو نہیں ہے اب میوسیس ون ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سیل کو جب ہم ڈیوائیڈ کروانے چلتے ہیں تو ڈیوائیڈ کرانے کے لیے ہمیں اس کی کیا کیا چیز کو کس کی چیز کو ڈیوائیڈ کروانا پڑتا ہے ہم نے اس کا نیوکلیوس اور سائٹوکلازم ڈیوائیڈ کرانے ہیں وجز کو کیریکنہ چیز چاہیے اور سائٹو کینیس چاہیے کیریکنہ چاہیے اور سائٹو کینیس چاہیے کروانے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مزید کترے فیزز میں جاتے ہیں فار فیزز میں وہ کون کون سے تھے وہ بیٹا پرو فیز تھا پرو فیز تھا میٹا فیز ہے ہمارے پاس اینہ فیز ہے اینڈ دن ہمارے پاس ٹیلو فیز ہے بیٹے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یہ کون سی میوسیس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو کیا میں اس کے ساتھ ون ون لگا دوں پرو فیز ون میٹا فیز ون اینہ فیز ون ٹیلو فیز ون ان سب سے ہوتا ہوا سیل یہاں سے آیا اس میں گیا ادھر سے ہوتا ہوا سائٹو کائنیسز میں گیا یہ دو ڈاٹر سیل بن گئے ان دو ڈاٹر سیل کے بعد انٹر فیز میں گیا جی ون میں گیا جی ون کے بعد جی ٹو میں گیا ایس میں نہیں جائے گا اس کے بعد دوبارہ میوسیس ٹو میں چلا گیا میوسیس ٹو میں اگین کیریو کائنیسز اور سائٹوکینیز کیریو کائنیسیز زینی صائٹوکینیز میں جائے گا تو اگین کیا آئے گا پروکیز آئی گا میٹاہ فیز آئے گا اور میٹا فیز کے بعد کے آئے گا انا فیز آئےگا انا فیز کے بعد کے آئے گا تیلو فیز آئے گا وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے 11 لکxa تھا تو یہ موسیز کیا ہے تو ہے تو اس کے ساتھ میں کیا کیا لکھ دوں گا پروکیسے تو میٹا فیز صوری نہیں یہاں پہ آئے گا آپ کے پاس پروفیس ٹو میٹا فیس ٹو اینا فیس ٹو ٹیلو فیس ٹو ان سب سے ہوتا ہوا سیل سائٹو کائنیسیز میں جائے گا تو یہ جو ایک سیل سے دو بنے تھے اب یہ دو جب اس پروسس سے گزریں گے تو ٹوٹل کتنے بن جائیں گے چار ایک دفعہ ڈیوائیڈ کروائیں گے دو دفعہ دو دفعہ لیکن کروموسوم کی کاپی کتنی دفعہ بنوائیں گے ایک دفعہ کافی ایک دفعہ ڈیویجن اگر دو دفعہ ڈیوائیڈ کرانا ہے دو دفعہ کاپی بنوالی تو کروموسوم نمبر آدھے نہیں سمجھائی اب gosto ہے دیکھیں گے کہ آدھے کروموسوم کب ہوں گے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو جو کروموسوم نمبر ہاف کروانے ہیں وہ کہاں پر ہی ہو جائیں گے میوسیس ون میں ہی ہو جائیں گے کروموسوم نمبر ہاف اس کا مطلب میوسیس ون is the true reductional division میوسیس ون is the true اصل جو کروموسوم نمبر آدھے ہونے ہیں وہ کس میں ہونے ہیں وہ میوسیس ون میں ہی ہونے ہیں وہ اور آپ نے پڑھا میوسیس ٹو is just like the mitosis تو میوسیس ون is the exact and true reductional division define the following یہ آپ سے پوچھا جاتا mcqs میں dash is reductional division کس میں reduction ہوتی ہے کروموسوم نمبر میں کمی کس میں آتی ہے کس میں آتی ہے کمی میوسیس ون میں ٹھیک ہے جو جنیٹک ویریشنز آنی ہیں جو تبدیلیاں آنی ہیں کیا ایک ہی ماں باپ کے چار پانچ بچے ہوتے ہیں کیا وہ آپس میں ملتے جلتے ہوتے ہیں بہن بھائی ایک دوسرے سے بالکل سیمیلر ہوتے ہیں نہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں کیوں کیا ان کے ماں باپ سیم نہیں ہے سیم ہے تو پھر ان میں جنیٹک ویریشنز ہیں ان میں کیا ہیں بیٹے جنیٹک ویریشنز ہیں ان کا جنیٹک میٹیریل ڈیفرنٹ ہے ان کا جنیٹک میٹیریل وہ ڈیفرنٹ کس وجہ سے ہوا بیٹے میوسیس ون کی وجہ سے وہ کس وجہ سے ہوا اس کا مطلب پیرنٹ سے آف سپرنگز بن رہے ہیں اور وہ جنیٹیکلی ڈیفرنڈ ہیں جنیٹیکلی ڈیفرنڈ کس کی وجہ سے بنتے ہیں میوسیس ون میں کیا ہوتا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں